اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج 20 اپریل 2023 ہے اور آج دن ہے جمعیرات کا نظر اکرام ایک طرف فلسطین کی ازادی کے لیے پر امن کوششیں شروع ہو چکی ہیں پہلی مرتبہ 75 سالوں میں امت مسلمہ مسجد اقصہ اور فلسطین کی ازادی کے لیے متحد ہوئی ہیں اور عرب دنیا سارے کے سارے اختلافات بھولا کر ایک ہو گئے ہیں اور خطے کے اندر مشرق وستہ کے اندر فلسطین کی ازادی کے حوالے سے بڑا جوش و جذبہ دیکھا جا رہا ہے یہاں تک کہ مسجد اقصہ اور فلسطین کے جو باسی ہیں وہ بھی مسجد اقصہ کی ازادی کے لیے پر امید ہو چکے ہیں لیکن دوسری طرف جو سادشی اناظر ہیں جو دشمن ہیں وہ سادشوں سے باس نہیں آ رہے ہیں اور رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں چنانچہ ناظرین کرام جو پچھلے دو تین ہفتوں کی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ دہراتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ فلسطین کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے سب سے پہلے اچھی بات تو یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان بڑا پرامن طریقے سے گزرے ہیں اس سال دو مرتبہ اسرائیل کی یہودی فورشز نے مسجد اقصہ پر اٹیک کیا لیکن مسلمانوں کے رد عمل کے بعد اسرائیل کو پسپا ہونا پڑا اور مسجد اقصہ کے اندر لاکھوں مسلمانوں نے مسجد اقصہ میں عبادات کی اور نماز جمعہ ادا کیا اعتقاف کیا یہ پہلا موقع تھا کہ پرامن طریقے سے رمضان مبارک اللہ کا شکر ہے گزرے ہیں اور دوسری جو بڑی چیز ہے وہ ہے سعودی عرب کا ایران کے ساتھ تعلقات کا بحال ہونا اور کھل کر سعودی عرب کا فلسطین اور مسجد اقصہ کی ازادی کے حوالے سے میدان میں آنا یہ چیز بھی پہلی مرتبہ کھل کر دیکھنے کو ملی ہے ایران کا لبنان کے حزباللہ کا شام کا اور سعودی عرب اور دیگر عرب ملک کا جو فلسطین کے حوالے سے مشترکہ موقع ہے وہ ایک ہی ہے کہ مسجد اقصہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو ان کا حق ملنا چاہیے لیکن ان میں اختلافات تھے وہ اختلافات ختم ہوئے چائنہ کی سالسی کے بعد تو یہ ایک طرح سے مسجد اقصہ کے لئے بہترین موقع ہے اور اب اسی حوالے سے مختلف طرح کی چیزیں بھی چل رہی ہیں مثلا ناظرین اکرام اس وقت سعودی عرب کے اندر فلسطین کے صدر محمود عباس موجود ہیں ان کی گدشتہ روز سعودی ولی آہد محمد بن سلمان سے ملکات ہوئی اور پھر کنگ عبداللہ جو اردن کے بادشاہ ہیں اور مسجد اقصہ کے متولی ہیں وہ بھی سعودی عرب کے وزٹ پر ہیں اور جدہ کے اندر ان کی گدشتہ رات کو جو سعودی ولی آہد محمد بن سلمان ہے ان سے ملکات ہوئی ہے اور اسی طرح سے جو حماس کے سربراہ ہیں اسماعیل ہنیہ وہ حماس جو غزہ پر حکمران جماعت ہے اس کے ایک بڑے وفد کے ہمراہ سعودی عرب کے وزٹ پر ہیں اور سعودی حکومت سے ان کی بھی ملکاتیں ہو رہی ہیں تو یہ پہلا موقع ہے کہ فلسطین کے تمام جو ذمہ داران ہیں فلسطین کے جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں اور تمام جو بااصل لوگ ہیں وہ سعودی عرب کی قیادت میں متحد ہو چکے ہیں اور مسجد اقصہ کے حوالے سے وہ کوششیں پورا منطریقے سے کر رہے ہیں پھر ناظرین اکرام رات سعودی عرب کے اندر حرمین شریفین میں قرآن کریم کا ختم ہوا مسجد نبوی کے اندر اور مکہ مکرمہ کے اندر تو ان دونوں مقدس جو مسلمانوں کے مقامات ہیں یہاں پر مسجد اقصہ کی ازادی اور فلسطینی مسلمانوں کے حق کے لیے دعائیں کی گئی ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو رات امام تھے وہ شیخ صلاح البدیر تھے اور اسی طرح سے مکہ مکرمہ کے اندر شیخ عبد الرحمان السدیس تھے انہوں نے مسجد اقصہ اور مسلمانوں کی ازادی کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کی ہیں اور اسے پہلے جب مسجد اقصہ پر اٹیک ہوا تھا تو اس وقت مسجد اقصہ جو حرمین شریفین کے عائمہ اور خطابہ تھے انہوں نے خاص طور پر دعائیں بھی کی ہیں اور مسجد اقصہ کے لیے ازادی کے لیے دعائیں اور جو ظلم ہے اس کی مذہمت بھی کی ہیں تو یہ ایک اچھا موقع ہے جس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ مسجد اقصہ اور فلسطین کی ازادی کے حوالے سے جو سعودی عرب کے قیادت ہے وہ متحد ہیں پھر سعودی عرب اور باقی امت مسلم متحد ہیں پھر جو شام کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات بحال ہیں یعنی سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا شام کا بارہ سال کے بعد دورہ کرنا اور وہاں پر خانہ جنگی کو ختم کروانا اور اس سے مسجد اقصہ کی ازادی کے حوالے سے امید روشن ہوئی ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹیو ہے سعودی عرب کا اور فلسطینی قیادت کا کہ وہ سعودی عرب کی قیادت میں متحد ہو رہی ہیں اور جو ایران ہے وہ بھی سعودی عرب کی اس کوشش کو اپریشیٹ کر رہا ہے تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو گئی ہے دوسری طرف اب رنگ میں جو بھنگ پڑ رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ کس طرح سے پڑ رہی ہے میرے سامنے اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کی یہ روپورٹ موجود ہے اور اسی طرح سے یہ سعودی عرب کا جو علی عربیہ نیٹورک ہے میڈیا نیٹورک اس پر بھی یہ نشر ہوئی ہے روپورٹ اور انٹرنیشنل میڈیا پر بھی نشر ہوئی ہے بنیادی طور پر جو اسرائیل کے وزیر آزم ہیں نیتن یاہو انہوں نے امریکہ کے مشہور میڈیا نیٹورک کے سی این بی سی کو انٹرویو دیا ہے اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے امریکہ کے نیوز ادارے سی این بی سی کو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہے اسرائیل امن معاہدے کرنا چاہتا ہے اور اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ سعودی رب کے ساتھ امن کئی طریقوں سے عرب اسرائیل تنازع کا خاتمہ کر سکتا ہے اور جو ایران کے ساتھ سعودی رب کی ڈیل ہے اسے اسرائیلی وزیراعظم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایران اور سعودی رب کے درمیان دوستی یہ نقصان دے ہیں یہ فائدہ مند نہیں ہے چنانچہ میرے سامنے العربیہ کی ویب سائٹ پر نشر ہونے والی رپورٹ موجود ہے جس میں کہا گیا ہے نیتن یہو نے انٹرویو کے دوران کہا کہ میرے خیال میں اس معاہدے کا تعلق یمن میں درینہ تنازع کو کم کرنے یا ختم کرانے کی خواہش ہے میرے خیال میں سعودی رب اور اس کی قیادت کو اس بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ ان کے مخالف کون ہے اور مشرق کے وسطہ میں ان کا دوست کون ہے تاہم انہوں نے ایران کے ساتھ شراکتداری پر خبردار کیا اور کہا کہ جو لوگ ایران کے ساتھ شراکتداری کرتے ہیں وہ بدحالی کے ساتھ شراکتدار ہیں یعنی جو ایران کے ساتھ دوستی کرتا ہے وہ بدحال ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے یہ ایک طرح سے دھمکی بھی ہے اور ایک طرح سے پیغام بھی ہے نیتن یہو کی جانب سے انہوں نے کہا کہ جیسے کہ لبنان کو دیکھو جس نے ایران کے ساتھ شراکتداری کی وہ تباہ ہوا یمن کو دیکھو وہ تباہ ہوا شام کو دیکھو وہ تباہ ہوا عراق کو دیکھو وہ تباہ ہوا جس نے ایران کے ساتھ دوستی کی وہ تباہ ہوا لہٰذا سعودی رب کو ایران کے ساتھ معاہدے نہیں کرنے چاہیے یہ گویا کہ نیتن یاہو نے اپنے انٹریو کے اندر پیغام دیا ہے اور انہوں نے ساست یہ بھی کہا کہ یہ وہ ممالک ہیں جو قریباً ناکام ریاست کے درجے پر ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ مشرق وستہ میں پچانوے فیصد مسائل ایران کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں نیتن یاہو سعودی رب اور ایران کے درمیان سفارتی اور اختصار تعلقات کی بحالی کے لیے چین کی حمایت یافتہ حالیہ معاہدے کا حوالہ بھی دے رہے تھے انہوں نے ریاض اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی امید کا اعادہ کیا ہے نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں یمن کے لیے ایک اور بڑی چھلانگ ہوگی اور اس یقین کا اظہار کیا کہ اس سے عرب اسرائیل تنازع ختم ہو سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے فلسطین اسرائیل تنازع ختم ہو جائے گا فلسطینی عرب دنیا کا قریباً دو فیصد ہیں لیکن اس سے اسرائیل اور عرب ریاستوں کے درمیان تنازع کئی طریقوں سے ختم ہو جائے گا دوسری طرف اسرائیلی وسیر خارجہ ایلی کوہن نے کہا ہے کہ ان کا سعودی عرب کے دورے کا آپشن زیر غور ہے اور اس سال ایک اور عرب ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے گا جہاں تک کہ فلسطینی اسرائیل تنازع کا تعلق ہے نیتن یاہو نے بیجنگ کے حالے اور رپورٹس کو مسترد کیا کہ اس کے پاس اس مسئلے کو حل کرنے کا منصوبہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم چین کا احترام کرتے ہیں اور چین کے ساتھ بہت ڈیل کرتے ہیں لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا اپنے عظیم دوست امریکہ کے ساتھ ناگزیر اتحاد ہے چینی وزیر خارجہ نے اسی ہفتے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے فلسطینی اور اسرائیلی ہم منصوبوں کو امن مذاکرات میں سہولت کاری کے لیے بیجنگ کی امادیے سے آگاہ کیے ہیں یعنی چائنہ نے یہ آفر کی ہے کہ ہم فلسطین اور اسرائیل کا قضیہ حل کر سکتے ہیں تنازع حل کر سکتے ہیں آپ جانتے ہیں چائنہ سعودی عرب اور عرب دنیا کے ساتھ بڑے گہرے رابطے بنا چکے ہیں اور چائنہ کے ایران کے ساتھ بڑے گہرے رابطے ہیں اور چین ہی کے سالسی میں ایران اور سہودی عرب کی دوستی ہوئی ہیں تو چین چاہتا ہے کہ مسئلہ فلسطین حل ہو تاکہ مشرق وستا کے جو تمام مسائل کی جڑ اسرائیل ہے وہ ختم ہو اب آپ تصور کریں اسرائیلی وزیراعظم یہ کہتا ہے کہ ایران جڑ ہے سارے مسائل کی لیکن جو ایران ہے اور جو مشرق وستا کے مالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جڑ ہے اب نیتن یاہو عربوں کے ساتھ صلطہ کرنا چاہتا ہے اسرائیل عربوں کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہے لیکن اسرائیل وہ فلسطین کا جو قضی ہے وہ حل نہیں کرنا چاہتا اب مسلمانوں کا کم سے کم بھی جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو فلسطینی علاقے ہیں یہاں سے اسرائیلی یہودی عباد کا نکل جائے اور فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے مسجد اقصہ پر حملے نہ ہوں یروشلم بیت المقدس یہ مسلمانوں کا فلسطین کا یہ بیت دار الحکومت ہے اسے تسلیم کیا جائے اور اسرائیل یہاں پر دراندازی نہ کرے لیکن اسرائیل اس کے لئے تیار نہیں ہے تو سوال پھر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا رب ریاستیں فلسطین کو چھوڑ کر اسرائیل کے ساتھ کوئی سودا کریں گی یقینا نہیں کریں گی یہ ایک غیر فطری بات ہے یعنی ایران کا جو موقف ہے سعودی عرب کا جو موقف ہے اور باقی عرب دنیا کا جو موقف جیسے کہ قطر ہے بہت شدت کے ساتھ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو کیا یہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے قطر نہیں ہٹیں گے تو ایک صورت میں امن معاہدہ اسرائیل کے ساتھ ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے ایک آپشن ہے کہ اسرائیل اپنی بدماشی سے پیچھے ہٹے اور فلسطینی علاقوں کو چھوڑ دے مزید عباد کاریاں نہ کریں مسلمانوں پر حملے نہ کریں مسجد اقصہ کی دراندازی نہ کریں اور بیت المقدس کو اپنا کیپیٹل نہ بتلائے اور جو معاہدے ہوئے تھے انیس سو تیہتر کے بعد ان معاہدوں پر عمل کریں تو ممکن ہے پھر اسرائیل کے ساتھ جو عرب ریاستیں ہیں وہ تعلقات معمول پر لے آئے ہیں اور اسے ایک طرح سے اگریمنٹس ان کے ساتھ سیاسی طور پر کر لیں یہ ایک آپشن ہے لیکن اس کے لئے اسرائیل تیار نہیں ہے کیونکہ اسرائیل کے جو یہودی عباد کار ہیں اور جو یہودی کٹر قسم کے مذہبی شدہ پسند یہودی ہیں وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں مانیں گے تو اس لئے جو ایران کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے یا صلح ہوئی ہے اس پر بڑی شدید غصہ ہے اسرائیل کو اور اسرائیل اس حوالے سے ایک طرح سے خبردار بھی کر رہا ہے دھمکیاں بھی دے اور مختلف انداز سے یہ بیانات دے رہا ہے ماضی کے اندر دو سال دھائی سال کا عرصہ گزر چکا ہے چار عرب ریاستوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا جس میں یو ای ہے سودان ہے مراکش ہے بہرین ہے لیکن سعودی رب نے نہیں کیا اور بڑی خبریں آئیں کہ سعودی رب بھی اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے لیکن ابھی تک دو ڈھائی سالوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوئے اب یہ اسرائیلی جو وزیر خارجہ کا بیان ہے کہ وہ جلد سعودی رب کا دورہ کریں گے اس سے پہلے بھی اس طرح کے خبریں آ چکی ہیں لیکن اس کا امکان نہیں ہے اور جب تک کہ فلسطین کا جو قضیہ ہے اس کے لئے اسرائیل تیار نہ ہو جائے تب تک اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے ممکن ہے مستقبل کے اندر اسرائیل پیچھے ہٹنے پر تیار ہو اور بدلے میں پھر جو سعودی رب ہے اور عرب ریاستیں ہیں وہ سپیس دے سکتی ہیں اور وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا سکتی ہیں لیکن اس سے پہلے مسجد اقصہ اور فلسطین کو عذاب کرنا ہوگا جہاں تک ایران اور سعودی رب کے تعلقات پر دھمکی ہے کہ اس سے سعودی رب بدحال ہوگا یہ بالکل بے بنیاد بات ہے جو سعودی رب ہے اس کے آٹھ سال پہلے بھی ایران کے ساتھ تعلقات تھے درمیان میں ان کے ایمبیسی پر حملہ ہوا یمن کی جنگ ہوئی اس کی وجہ سے اختلافات ہوئے لیکن اس سے پہلے تعلقات اچھے تھے تو بدحالی کا تعلق کسی ملک سے تعلقات سے نہیں ہوتا ہے وہاں کی اپنی سیاست اور حکومت سے ہوتا ہے تو سعودی رب کا جو اپنا سیاسی جو ان کی سیاست ہے جو ان کی پالیسیز ہیں وہ ان کے ملک کو پچھلے نوے سال سے جب سے سعودی رب بنا ہے تب سے وہ مستحقم رکھے ہوئے ہیں تو مختلف ادوار میں مختلف طرح کے قرائے سے ضرور آئے ہیں لیکن بہرحال سعودی رب ان سے نکلے ہیں اور پوری امت مسلم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے تو مسجد اقصہ اور فلسطین کے حوالے سے جو سادشیں ہیں وہ بھی چل رہی ہیں اور مسجد اقصہ اور فلسطین کے ازادی کے حوالے سے جو امن کوششیں ہیں وہ بھی چل رہی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جیت تھا کون ہے سادشی اناصر دشمن اناصر یا پھر امن کے پیامبر اور امن کے لیے آزادی کے لیے مسلمانوں کو حق دلانے کے لیے مقدسات کی آزادی کے لیے کام کرنے والے جو جدو جہد کرنے والے لوگ ہیں یہ جیتتے ہیں یا پھر سادشیں جیتتی ہیں امید یہی ہے توقع یہی ہے اور اللہ سے دعا بھی یہی کرنے چاہیے کہ مسجد اقصہ اور فلسطین آزاد ہو جب تک یہ اہم ترین خبریں ہیں ڈیویلمنٹس اور معلومات ہیں جو آپ کے سامنے مسجد اقصہ اور فلسطین کے حوالے سے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے فالو کر لیں دوستوں کے ساتھ نشر کر لیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے دے سکتے ہیں ووٹس اپ کے ذریعے سے دے سکتے ہیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ